ہلو میرے پیارے دوستوں آپ لوگ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے چینل پورس ٹیوٹوریلز پر تو ہم نے جو آپ کو پڑھایا تھا پچھلے لیکچر میں ریکٹینگلز سکوائر اور رومبس کے ڈائگنلز کے پوائنٹ آف یو سے تو اسی کے بیسز پر کچھ کوشنز آج ہم کرنے والے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ جو ہے جتنے بھی کوشنز یہاں پر کرا جائیں گے اس سے سب سے پہلے آپ خود سے ٹرائے کریں گے اس کے بعد ہی آپ سلوشن کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کیا جائے ٹھیک ہے لیٹس سٹارٹ تو کوشن نمبر ون ہے آپ کا کوشن نمبر ون وہ کیا ہے کی اے بی سی دی از اے رومبس شنوشن ای چ已 دیگنالی veelد формU اسے بھی juڑ اسے رومبس بھی جوți گاه اسے رومبس گاه 계設 گاه 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 ac bisect angle a as well as angle c and diagonal BD BD bisect angle B as well as angle d a b c d a rhombus show that diagonal ac bisect angle a and angle c and diagonal BD bisect angle b and angle d a b c d a rhombus is a rhombus and you can write this figure a b c d what is a b c d what is a b c d this is rhombus this is rhombus show that diagonal ac angle a and angle c and diagonal b d and b BD bisect and this is what is a rhombus so rhombus in the rhombus we have also written in the properties that rhombus which are angle bisector we have also written in the rhombus we have also written in the rhombus and this kind of question we have also written here so rhombus we have written here we will see that we get it with this and we get it with this these two work we have done, we have drawn all the diagonal what we have drawn all the diagonal what we have drawn all the diagonal it is not straight let's not so this diagonal we have drawn it now you have to prove it that this diagonal bd is also bisect and it is also bisect and diagonal ac yeah this is also bisect and it is also bisect and it is also bisect پروف کرنی ہے اور یہ ہے کیا ایک رومبس ہے یہ ہے کیا ایک رومبس ہے، ٹھیک؟ تو اگر ہم مالنے کی یہ x ہے اگر ہم مالنے یہ x ہے تو یہ والا angle کیا ہوگا جانب بتائیے یہ ایک رومبس ہے تو رومبس میں عاملے سامنے کے sides ہوتے ہیں parallel اور یہ ہو گیا اس کیا transversal line تو یہ angle اور یہ angle کیا کہلایا alternate interior angle which is equal in case of parallel line تو x یہ ہے تو x یہ بھی ہوگا چک آپ دیکھئے جرہا آپ دیکھئے کہ یہ اگر y ہے تو یہ کیا y نہیں ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ یہ دونوں lineیں بھی parallel ہیں رومبس میں رومبس میں ٹھیک ہے رومبس جالتا ہے parallelogram تو آمنے سامنے کے side parallel بھی ہوتی ہے اور یہ ایک transversal line ہے تو یہ angle یہ angle alternate interior angle which is equal in case of parallel lines ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی اب آپ دیکھئے کہ رومبس کے چاروں side equal ہوتے ہیں تو this side is again equal to this side ٹھیک تو یہ side اور یہ side آپس میں equal ہوں گی تو یہ والا triangle ABD ABD یہ کیا ہو گیا ISO slash triangle ISO slash triangle تو ISO slash triangle میں دو sideیں equal ہوتی ہیں اور ان کے سامنے کی opposite angles بھی equal ہوتے ہیں یعنی اس کے سامنے x اس کے سامنے y یعنی x اور y کیا ہوں گے آپس میں equal ہوں گے x is equal to کیا ہوگا y ہوگا x is equal to کیا ہوگا y ہوگا اور یہاں کے x اور y کی equal ہونے سے ہم یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس بات کا اور یہاں پر بھی x اور y equal ہو جائے گا اس کا مطلب یہ diagonal کیا ہے اس کو bisect کر رہے ہیں یعنی x اور y آپس میں equal ہو گئے یعنی diagonal اس angle کو bisect کر رہا ہے دو برابر بھاگوں میں بات رہا ہے ٹھیک یہاں پر بھی bisect ہو گئے کہ x اور y آپس میں equal ہیں یہ بات سامنے میں آگئی یہ بات سامنے میں آگئی ٹھیک ہے اب ٹھیک ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ جو ہے لے کر کے angles کو آپ اس کو proof کر سکتے ہیں کر لیں گے کہ بتانا پڑے گا اس کو بھی ٹھیک ہے چلیے دیکھ لیجے آپ لوگ دیکھ لیجے جیسے ہم نے کہا کہ یہ آپ کا w ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا w ہے تو یہ والا angle کیا ہوگا w ہوگا کیوں کیونکہ یہ lines اور یہ line parallel ہیں یہ transversal یہ دونوں alternate interior angle ٹھیک اچھا یہ اگر ہم کہہ دیں a ہے تو یہ بھی آپ کا کیا ہوگا a ہوگا کی نہیں ہوگا بالکل ہوگا a کیونکہ یہ line اور یہ line parallel ہیں یہ اس کی transversal اور یہ یہ alternate interior angle تو a a ہو گیا اب آپ کو یہ دیکھنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا triangle یہ side equal اور یہ side equal تو یہ والا triangle یعنی a ڈی سی کیا ہو گیا a ڈی سی آپ کا ایک isos less triangle ہو گیا isos less triangle میں آمنے سامنے کی side isos less triangle میں equal side کے سامنے والے opposite angles جو ہیں equal ہوتے ہیں اس کے سامنے یہ اس کے سامنے یہ یعنی a اور w کیا ہوں گے equal ہوں گے اور اس بات کا فائدہ ہم کہاں پر اٹھائیں گے یہاں پر اٹھائیں گے a اور w a w equal ہو گئے یعنی یہ angle bisect ہو رہا ہے a w equal ہو گئے یعنی یہ angle بھی bisect ہو رہا ہے تو پہلا question آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر سے دیکھیں اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا screenshot لیجے چھوٹی سی بات ہے ہے نا screenshot آپ لے لیجے اس کے بعد ہم next question کی طرف چلتے ہیں اب ہم لوگ question number second کے بارے میں بات کرتے next question کے بارے میں ٹھیک ہے next question لکھئے گا a b c d is a rectangle is a rectangle in which diagonal a c in which diagonal a c bisects angle a as well as angle c abcd رہا diagonal b d bisect angle b as well as angle d ٹھیک ٹھیک ہے تو اے بی سی ڈی ایک ریکٹینگل ہے جس کے ڈائیگنل اس کا ڈائیگنل اے سی اے اور سی دونوں کو بائسیکٹ کر رہا ہے تو شو کرنا ہے کہ اے بی سی ڈی سکوائر ہے ٹھیک ہے نا اے بی سی ڈی سکوائر ہے جیسے ہم نے یہاں پر فیگر ڈرو کر لیا یہ اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ ڈی ہے ٹھیک اب کیا کہہ رہا ہے کہ ڈائیگنل اے سی جو ہے اے اور سی دونوں کو بائسیکٹ کر رہا ہے مطلب اس کا جو ڈائیگنل ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو بائسیکٹ کر رہا ہے اور یہ اے بی سی ڈی ایک ریکٹینگل ہے ایسا کوشن میں دیا گیا ہے کوشن میں دیا گیا ہے کہ یہ ایک ریکٹینگل ہے یہ ایک ریکٹینگل ہے اور ان کے ڈائیگنل بائسیکٹ کر رہا ہے مطلب یہ انگل اگر ایکس ہے تو یہ بھی انگل ایکس ہے یہ انگل وائی ہے تو یہ بھی انگل وائی ہے ٹھیک ہے ایسا انہوں نے کہہ رکھا ہے ٹھیک ہے ایسا انہوں نے کہا ہے اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک ریکٹینگل ہے تو ریکٹینگل میں آمنے سامنے کی سائیڈ ایکویل ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں آمنے سامنے کی سائیڈ ایکویل ہوتی ہیں اور پیرلل بھی ہوتی ہیں ایکویل ہوتی ہیں اور پیرلل بھی ہوتی ہیں ایکویل ہوتی ہیں اور پیرلل بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں استعمال کیا کرنا ہے ہمیں اس کو ایک اسکوائر پروف کرنا ہے تو اسکوائر پروف کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں کہ چاروں سائڈے ایکوئل ہو جائیں چاروں سائڈے ایکوئل ہو جائیں یہی ہم کو چاہیے اسکوائر پروف کرنے کے لیے اور انگل لائنٹی ڈگری تو ہمیں پروف کرنے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ یہ ایک ریکٹینگل گیون ہے تو ریکٹینگل میں سب ہی انگل لائنٹی ڈگری ہوتے ہیں سو اینگل لائنٹی ڈگری پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سارے سائٹس ہیں چاروں سائٹس ہیں وہ ایکویل ہیں یہی پروف کرنے کی ضرورت اور اس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں ایکس اور وائی کو پروف کرنا پڑے گا کہ وہ ایکویل ہیں ٹھیک ہے وہ ایکویل ہیں ایکس اور وائی کو ایکویل پروف کرنا پڑے گا اب آپ دیکھئے ریکٹینگل از اپراللوگرام آپ سب جانتے ہیں تو یہ سامنے آمنے سامنے کی سائٹس کیا ہوتی ہیں پیلل ہوتی ہیں اور یہ ان کا کیا ہے ایک ٹرانسورسل لائن ہے اور یہ Angle یہ Angle کیا ہے Alternate Angle which is equal in case of parallel line یعنی x برابر کیا ہو گیا y اور x برابر y ہوتے ہی یہ x اور یہ y بھی برابر ہو گیا x اور y بھی برابر ہو گئے x اور y بھی برابر ہو گئے یہ والے x اور یہ والے y بھی برابر ہو گئے تو اگر کسی ٹرینگل میں دو Angles اگر ایکل ہوتے تو ان کے سامنے کے سائٹس بھی ایکوئل ہوتی ہیں تو اس کے سامنے یہ اور اس کے سامنے یہ یعنی یہ سائٹ اور یہ سائٹ ایکوئل ہوگی یعنی دو ڈیش کی روت نہیں پڑے گی ہاں پر اب ایک ہی ڈیش کے کام چل جائے گا تو یہ بھی ایک ہی ڈیش ہو جائے گا کیونکہ ہم نے سامنے کے سائٹ ایکوئل ہوتی ہیں ٹھیک اور اس کے سامنے والی سائٹ یہ تو یہ تو ایکوئل ہوگی یعنی چاروں سائٹ ایکوئل آپ کو دکھ رہی ہوگی کی پروف ہو گئی ہے چاروں سائٹ ایکوئل آپ کو دیکھ گیا ہوگا کہ یہ پروف ہو گیا ہے کہ all the four sides are equal یہاں پر بھی آپ دیکھ لیئے x اور y equal ہوا ہے تو x کے سامنے یہ سائٹ ایکوئل y کے سامنے یہ سائٹ ایکوئل اور یہ اس کے ایکوئل ہوگا کیونکہ ریکٹینگل ہے ہم نے سامنے کے سائٹ ایکوئل ہوتی ہیں اور یہ اس کے ایکوئل ہے کیونکہ ہم نے سامنے کے سائٹ ایکوئل ہوتی ہیں تو کل ملاجیلا کر چاروں سائٹس ایکویل پروفڈ ہو چکی ہے ایکویل پروفڈ ہو چکی ہے تو یہ ایک اسکوائر ہے ایسا پروف ہو چکا ہے اب ڈائیگنل بی ڈی بائیسیکٹ بی ایز ویل ایز اینگل ڈی یہ بھی ان کو پروف کرنا ہے یہ بھی ان کو پروف کرنا ہے کہ ڈائیگنل بی ڈی جو ہے بی اور ڈی دونوں کو بائیسیکٹ کرے گا بی اور ڈی دونوں کو بائیسیکٹ کرے گا یہ بات بھی ان کو پروف کرنی ہے تو آپ دیکھئے کیسے پروف کریں گے اس کو کہ یہ والا انگل اور یہ والا انگل آپس میں ایکوئل ہے کئی طریقے ہیں پروف کرنے کے کئی طریقے ہیں اس کو پروف کرنے کے لئے لیکن جو ہم سب سے آسان والا طریقہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں دیکھئے یہ اسکوائر ہے ایسا پروف ہو چکا ہے تو اس بات کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کی نہیں اس بات کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں یہ بات یہ بات ڈائریکٹلی بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسکوائر پروف ہو چکا ہے تو اسکوائر کے ڈائیگنل اینگل بائی سیکٹر ہوتے ہیں ہنس بی ڈی بائی سیکٹس اینگل ڈی ایز ویل ایز اینگل بی یہ بات ہم لکھ سکتے ہیں ڈنکے کے چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اسکوائر پروفڈ ہو چکا ہے اسکوائر جب پروفڈ ہو چکا ہے تو اسکوائر کی پروپرٹی ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ this diagonal جو ہوتے ہیں اسکوائر میں وہ angle bisector ہوتے ہیں hence angle line bd یا diagonal bd bisect angle d as well as angle b یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے تو آپ ایسے لکھ لیجئے یہاں پر دیکھئے اس triangle اور اس triangle کو ج panel آپ دھیان سے دیکھئے گا ان دونوں triangles کو آپ جان سے دیکھئے ٹھیک ان دونوں triangles کو آپ جان سے دیکھئے ٹھیک ہے اچھا آپ جانتے ہیں کہ جو اگر اس کو rectangle مان لیا جایا تھوڑے دیرے کیلئے rectangle ہی مان لیتے ہیں تھوڑا دیرے کیلئے مان لیا آپ کو لوگوں کو اسکوائر نہیں پتا ہے پھر ہم کو پروف کرنا ہے کہ یہ دونوں جو ہے یہ دونوں جو ہےえば بائسیٹ ہو رہے ہیں برابر برابر کٹ رہے ہیں ठीक है माल लेज entering Hanım को निप फथा कि नीप सक्वायर है ठीक ठीक तो आप क्या करेंगे तो आप rectangle का फायदा उठाएंगे rectangle which is equal भी होते हैं एक डूसरे को २जिन भी do करते हैं यानि यह वाली बात और यह वाली चीच کیا ہو جائے گی آپس میں ایکویل ہو جائے گی پھر ان دونوں ٹرینگلز میں آپ دیکھیں گے اس ٹرینگل اور اس ٹرینگل میں کیا ہو جائے گا ایس اے ایس اور ایس اے ایس کیونکہ ایکس اور وائی تو ایکویل ہے نا ایکس اور وائی کیا ہے ایکویل ہے ایکس اور وائی کیا ہے ایکویل ہیں آپس میں کیا ہے ایکویل ہیں آپس میں ٹھیک ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ پر کی ایس اے ایس اے ایس اے ایس aod is congruent to is congruent to c od c od c od اب یہاں پہ cp ct دیکھیں گا cp ct اگر a سے d گیا اور d سے آیا ہے تو یہاں پر کیا کرنا c سے d جانا ہے اور d سے آنا ہے تو angle ado is equal to angle cdo تو یہ دونوں angle کیا ہو گئے equal proved ہو گئے یہ angle آپ کا b ہے تو یہ بھی آپ کا angle b ہو گیا اور یہ rectangle ہے تو یہ سامنے کے side parallel ہوں گی تو یہ b ہے تو یہ بھی b ہو گیا اور یہ b ہے تو یہ بھی b ہو گیا ٹھیک تو وہ بھی جا کر کے bisect ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی طریقہ ہے آپ کو اس طرح سے بھی آپ چیزوں کو proved کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دھیان سے سمجھیں important question ہے اچھا question ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے screenshot لے لیجی چلی اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور next question 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 number third کے بارے میں بات کریں گے third کے بارے third کیا ہے ڈالے دیکھوں کو ڈالے ام a b c d meet at o if angle boc is equal to 44 degree find angle o a d angle o a d nikaal na hai figure kya hai aapke paas chik ye hai aur a b c d rectangle hai ye unke ye diagonals hai diagonal hai ye o aur ye angle hai 40 40 chik hai baas samaj ga hoonke ki aapke nikaal na kya hai find o a d o a d o a d mtlb ye wala angle nikaal na hai o a d nikaal na hai yes ye wala angle aapke nikaal na hai koon nikaal ke bataayega koon nikaal ke bataayega pehle aap paus karke khud se try eek baar paus karke such lye kya honne wala hai wahaan par ya karke dhek lye chik hai uske baad hi aap yaha par solution dhekhen chik hai na one two three start kia jaya chalye dhekhi pehli baat yehi kiya hai rectangle hai rectangle hai rectangle ki diagonals kiya hote hai aapas me hote hai equal rectangle ki diagonals kiya hote hai equal yani a c or b d kya hongi equal a c b d kya hongi equal yani a c or b d to equal hongi chik hai na chik to a c a c ka half a c ka haf kya haf kya b d ka b d ka bhi haf kya hongi chik hai to bhi equal hongi yani a c ko divide 2 se or b d ko divide 2 se chik hai yani a c ko hem loge divide 2 se to 2 se divide kya o a mlega kya mlega o a mlega kya mlega o a mlega kya rectangle ki dhagnos bhi dhagnos by set dhagnos bhi dhagnos by s dhagnos by s dhagnos op a dhagnos b d Jacqu بی ڈی بی ڈی بی ڈی بی ڈی کا عادہ آدھا کیا ہوگا او بی او بی ٹھیک ہے ایبن ریکٹینگل میں دیکھئے آپ کیاں پر نکل گیا او اے برابر ہے کس کے او بی کے یہ نکل کے آگیا آپ کو سامنے ٹھیک ہے ایبن یہ چاروں ہی برابر ہوتے ہیں آپ یاد بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں مطلب او بی او اے او دی او سی یہ چاروں ہی ایکویل ہوتے ہیں ان کیس آف ریکٹینگل یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے یاد کر لیجئے بہت اچھی بات ہے آپ کے کامی آئے کی چیز ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی بات اگر آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں ہے نا کوئی زور دبستی نہیں ہے یاد کرنے کی آپ یہاں سے اس طرح سے بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کیوں گیا ہے اس لیے آپ سمجھ لیجئے یہ کیا کیوں گیا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ چاہوالیس ہے تو یہ والا انگل کتنا ہوگا یہ دونوں ملکے ایک سو اسی بنائیں گے تو ایک سو اسی میں سے چوالیس گیا ایک سو اسی میں سے چوالیس گیا چوالیس گیا کتنا آیا ایک سو ایک سو چھتیس ایک سو چھتیس کتنا آیا ایک سو چھتیس ٹھیک ہے نا صحیح بولا ہوں ایک سو چھتیس کتنا آیا ایک سو چھتیس ٹھیک اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ اور یہ سائیڈ ایکویل ہیں یعنی یہ ایک آئیسو سلیس ٹرائنگل ہے اس کے سامنے کی آئنگل مالیا یہ ایکس ہے اور اس کے سامنے کا اینگل دونوں ایکویل ہوں گے یہ بھی ہوگا ایکس ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ہے آئیسوس لیسٹ ٹرینجل آئیسوس لیسٹ ٹرینجل میں ایکویل سائیڈ کے اپوزٹ اینگل بھی کیا ہوتے ہیں ایکویل ہوتے ہیں تو یہ ایکس یہ بھی ایکس ٹھیک ہے اب تینوں کو ایڈ کریں گے ٹرینجل کے تینوں اینگل کا سم کتنا ہوتا وانیٹی ویری سیمپل تو x پلس x پلس 136 برابر کتنا ہو گیا 180 2x پلس 136 برابر ہو گیا 180 اور یہاں پر آپ 136 کو دلے جائی تو 2x کی ویلو کتنی ہو گئی 44 اور x کی ویلو کتنی آئی 22 اس کا لانے کا کیا مطلب تھا اس کا لانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پورا انگل کتنا ہوگا یہ پورا انگل کتنا ہوگا 90 ڈگری کیونکہ یہ ایک ریکٹینگل اور یہ انگل 22 تو بچا والا کتنا ہو جائے گا بچا والا 90 minus 22 تو 90 میں سے 22 گیا کتنا بچا 90 میں سے 22 گیا کتنا بچا 68 کتنا بچا 68 یہ آپ کا انصر ہو جائے گا کہ جو انگل O A D ہے وہ کتنا ہے 68 ڈگری کس کا کس کا آ گیا تھا یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایک بار پھر سے آپ ریمائنڈ کر کے اس کو دیکھ لیجے سمجھ لیجے کیسے ہوئی باتیں ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے نا اور یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجئے کہ ریکٹینگل کے یہ جو O B O A O C O D ہوتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا ہے ریکٹینگل کی ڈائیگنل اینگل بائی سیکٹر نہیں ہوتے یہ بات بھی آج رکھنا ہے یہ بتایا ہے بھی ہم نے آپ کو آ رہے ٹھیک ہے نوٹ کجئے سکین شوٹ لیجئے چلی اب ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور نیکسٹ کوششن کوششن نمبر فور کے بارے میں بات کریں گے کوششن نمبر فور فور کے بارے میں ان فیگر ان فیگر اے بی سی دی زی ٹرائپیزیم is a is a trapeزیم in which in which a b palest to c d trapeزیم ہے a b palest to c d and a d برابر ہے b c کے ڈھیک ہے show that آپ کو show کرنا ہے کچھ لیکن اس سے پہلے آپ کو فیگر بنا لینا ہے فیگر ٹھیک ہے فیگر کو اور تھوڑا سا ادھر منائیے تھوڑا سا ادھر ٹھیک فیگر یہاں بنائیے تھوڑا یہ آپ کا trapeزیم ہے a b c ڈی اور ڈی یہاں آپ کا trapeزیم ہے trapeزیم a b c ڈی ٹھیک ہے جس میں a b parallel ہے c ڈی کی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک one pair of side parallels ہوتی ہیں trapeزیم میں اور a ڈی برابر ہے بی سی کے اور یہ a ڈی اور بی سی برابر یعنی ایک iso slash trapeزیم ہے کیا ہے iso slash trapeزیم ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک iso slash trapeزیم ہے تو شو کیا کرنا ہے شو آپ کو کرنا ہے پہلا کہ angle a برابر ہے angle b کے ایسا آپ کو بتانا ہے پہلی چیز کہ angle a مطلب یہ والا angle اور یہ والا angle کیا ہے equal ہے برابر ہے یہ بات آپ کو بتانی ہے کہ angle a اور angle b برابر ہے اب ایسا مت کہی گا کہ سر دکھ رہا ہے angle a اور angle b برابر ہے تو ہنس برابر ہے بات کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسی بات آپ کو نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو just proof کر کے بتانا ہے کہ angle a اور angle b equal ہیں تو کیسے ہیں کون بتائے گا کون student اس کو solve کر کے بتائے گا کون بتائے گا ٹھیک ہے پہلے آپ اس کو خود سے solve کیجی اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کون کون پہلے solve کر لیا تھا solution دیکھنے کے بعد مت بتائیے گا ٹھیک ہے نا پہلے آپ خود سے solve کیجیے اس کے بعد بتائیے کمنٹ سیکشن میں کہ کس کا کس کا آ گیا تھا کس نے angle a کو angle b کے برابر proof کر لیا تھا ٹھیک ہے تو ہم لوگ دیکھئے کہ اس میں تھوڑا سا construction کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پروف کرنے کے لیے کیا construction کرتے ہیں اس میں ہم لوگ وہ جب آپ تھوڑا دھیان سے سمجھ لیجئے تھوڑا دھیان سے سمجھ لیجئے آپ لوگ ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے ad کے parallel ad کے parallel ad کے parallel ایک لائن یہاں سے ڈراؤ کرتے ہیں جا رہی ہے پہلل پہلل job out پہلل 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 ٹھیک اب کچھ پہلل دیکھ رہی ہے ad کے parallel ایک لائن ہم نے ڈراؤ کر دیا یہاں پر مالیا e ہے ٹھیک see ad کے parallel ہم نے ڈراؤ کر دیا ٹھیک ہے یعنی یہ اور یہ لائن کیا ہوگئیں پہلل ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دیکھا ہوگا یہاں پر یہ لائن پہلل پیلوگرام بننے سے کیا فائدہ ہوا کہ یہ دیکھئے یہ والی سائٹ اور یہ والی سائٹ کیا ہو جائیں گے اکویل آمنے سامنے سائٹ پیلوگرام میں ہوتی ہے اکویل تو یہ سائٹ اور یہ سائٹ اکویل ہو جائے گی اور یہ اس کے اکویل گیون تھا یعنی یہ دونوں آپ سے برابر ہو گئے یعنی یہ والا ٹرینگل کیسا ہو گیا آئیسو سلیش ٹرینگل اگر ما لیا یہ ایکس ہے تو اس کے سامنے کا اینگل بھی اس کے سامنے کا انگل بھی کیا ہو جائے گا ایکس ہو جائے گا اب آپ کو جڑا سمجھنے کی جو ہوتا ہے اگر یہ ایکس ہے تو یہ والا انگل کتنا ہوگا 180 مائنس ایکس کیونکہ کیا بنا رہے ہیں لینئر پیر اچھا آپ دیکھئے گا یہ ایکس ہے اور یہ کچھ انگل ہے یہ ایکس ہے یہ کچھ انگل ہے ہم جانتے ہیں کہ پیلوگرام میں کنزیکیوٹیو انٹیریر انگل کا حصم کتنا ہوتا 180 یعنی یہ پلس یہ کتنا ہوگا 180 یعنی اگر یہ ایکس ہے تو یہ بھی کتنا ہوگا 180 مائنس ایکس اب آپ کو دیکھ گیا ہوگا کہ انگل اے اور انگل بھی ایکویل کیونکہ ہیں انگل اے ہے ایکسو اسی مائنس ایکس اور انگل بھی کتنا ہے ایکسو اسی مائنس ایکس یعنی انگل اے ایکویسٹو انگل بھی پرووڈ ہو چکا ہے اب آپ کو جو لکھنا ہوگا وہ آپ لکھ سکتے ہیں سمجھ میں آگئی ہوگی بات آپ کو چلیئے نیکسٹ کوشن نیکسٹ کوشن ہے اینگل سی برابر اینگل ڈی اینگل سی اینگل ڈی ایسا آپ کو پروف کرنا ہے بتائیے کون پروف کرے گا کہ اینگل سی جو ہے وہ اینگل ڈی کے برابر مطلب یہ والا اینگل ڈی ہے اور یہ والا اینگل سی کون بتائے گا دیکھئے بہت سمپل سی بات ہے یہاں پر آپ کو سمجھ سکتے ہیں دیکھئے یہ لائن اور یہ لائن کیا ہے پیرلل ہے اور یہ جو لائن آپ کی یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے ٹرانس ورسل لائن ہے ٹرانس ورسل کے ایک طرف بنے consecutive interior angle کا سم کتنا ہوتا 180 تو اگر یہ 180 minus x ہے تو یہ کتنا بچا x ان دونوں کا سم کتنا ہوتا 180 تو اگر یہ 180 minus x ہے تو یہ بچا کتنا x تو آپ جوڑیں گے ان دونوں کو 180 minus x plus x سے x کر جائے گا دونوں کا سم کتنا آئے گا 180 اسی طرح سے دیکھیں اگر یہ دونوں پیرلل ہیں اور اس کو ہم نے ٹرانسورسل مان لیا تو اس کے ایک طرف بنے angle کا سم 180 ہوگا 180 minus x یہ تو یہ کتنا بچا x تو آپ کو پروف ہو گیا کہ یہ x ہے یہ بھی x ہے تو اس لیے angle c برابر angle d اور آپ کا پروف ہو گیا ٹھیک angle c برابر angle d آپ کا کیا ہو گیا پروف ہو گیا نیکسٹ کوشن ٹرانگل a b c کانگرینٹ تو ٹرانگل بیڈ a b c اور بیڈ کانگرینٹ مطلب a b c تو فیگر کو ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے تو فیگر تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہو جائے گا آپ کے لئے تو یہ آپ اسکین شوٹ لے لیجے نہ ہو ہمارے جا رہے ہیں اسکین شوٹ لے لیجے آپ لوگ اس کو اسکین شوٹ لے لیجے وان ٹو ٹری چلیے اب ہم اس کو فیگر کو رب کر دے رہے ہیں فیگر ہو چکا ہے رب آپ کا اور ایک نیا فیگر بنے گا یہاں پر آپ کا کیا تھا اوپر اے تھا yes a b c اور d یہ فیگر تھا آپ کا یہ اس کے ایکوئل تھا یہ اینگل اس کے اینگل ہو گیا تھا اور یہ اینگل اس کے اینگل بھی پروفڈ ہو گیا تھا ایکوئل ٹھیک ہے نا یہ باتیں پروفڈ ہو گئی تھی اب a b c ٹریانگل a b c مطلب یہاں سے اس کو ملانا ہوگا ٹھیک یہ والا ٹریانگل a b c اور b a d b a d مطلب یہاں سے اس کو ملانا ہوگا یہ والا ٹریانگل ٹھیک ہے ٹریانگل a b c مطلب یہ والا اور ٹریانگل b a d مطلب یہ والا ٹریانگل کونگرونٹ ہے ایسا آپ کو کیا کرنا ہے پروف کرنا ہے ایسا آپ کو کیا کرنا ہے پروف کرنا ہے تو آپ کر لیں گے کر لیں گے پروف کی نہیں کر لیں گے پروف دیکھئے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھیں اس ٹرینگل میں ایک سائٹ یہ اور اس ٹرینگل میں ایک سائٹ یہ ایک سائٹ تو آپ کو مل گئی اب دیکھیں ان دونوں ہی ٹرینگل میں اس ٹرینگل میں اور اس ٹرینگل میں کیا کامن ہے یہ والی سائٹ کامن ہے اور دیکھیں اس ٹرینگل میں چوک بھائی گروہ اس والے ٹرینگل میں یہ والا اینگل اور اس والے ٹرینگل میں یہ والا اینگل یعنی اس اے ایس اس اے ایس مطلب اس والے ٹرینگل کی بات ہو رہی ہے اس والے ٹرینگل ٹھیک اور یہاں پر آپ کا اس والے ٹرینگل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک یعنی اسے ایس ایس اے اور ایس سے دونوں ٹرینگل کیا ہو گئے یہاں پر بھی دیکھی ایس اے اور ایس ٹھیک کانگرینٹ ہو گئے بھائی ایس سے ایس سے اب آپ کو لکھنا کیسے کانگرینٹ تھی ہم نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کیسے لکھنا ہے اس سے اگر آپ یہاں سے اے سے شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اے سے شروع کر لیجئے A سے آپ ڈبل ڈیش کی طرف جا رہے ہیں A B D آپ نے یہاں پر A B C A B C اگر ہم لے لیتے ہیں A B C A سے ڈبل ڈیش کی طرف جا رہے ہیں B اور پھر C تو کہہ رکھیں گے ٹرائنگل A B C اب یہاں پر آئیے A سے A سے یہاں پر بھی چلیں گے یہاں پر A سے چلیں گے کی نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے کیونکہ یہاں پر A پر یہ والا انگل تھا تو یہاں پر یہ والا انگل کہا ہے B پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر A سے نہیں یہاں سے B سے چلیں گے A سے ڈبل ڈیش کی طرف گیا تھے تو B C بھی ڈبل ڈیش کی طرف آئیں گے یعنی B A D کیا ہو جائے گا ٹرائنگل B A D ٹھیک A B C اور B A D کیا ہو گئے کانگورنٹ پروف ہو گئے ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں یہ آپ کا پروف ہو چکا ہے نیسٹ کوشن نمبر فور اسی میں ہے کہ ڈائیگنال A C ڈائیگنال A C برابر ہے ڈائیگنال B D کے ڈائیگنال A C برابر ہے ڈائیگنال B D کے ٹھیک اور ویری سمپل سی بات ہے ڈائیگنال کیا ہے ڈائیگنال A C A C اور B D آپ اس میں ایکویل ہیں یہ بات یہی سے پروف ہو جائے گی اس کا جو آیا آپ لکھئے سی پی سی ٹ تو A C یہاں پہ دکھ رہا ہوگا B D یہاں پہ دکھ رہا ہوگا تو اس کے سی پی سی ٹی سے A C برابر B D آپ کا پروف ہو گیا ٹھیک ہے بھائیس سی پی سی ٹی A C اور B D آپ کا پروف ہو گیا ہے ٹھیک آئی بات سمجھ میں نوٹ کیجئے سکرین شاٹ بھی لے لیجئے آگئی ہوگی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں کوئی دکت کی بات یہاں پہ آپ کو نہیں ہے نا ٹھیک ہے اگر کوئی دکت ہوتی ہے تو پھر سے آپ اس کو ایک دو بار دیکھیں سمجھئے نہیں آتا پھر آپ ہم سے بتائیے ٹھیک ہے نا ہم آپ کے solution پھر سے کرا دیں گے ایک بار اور پھر بتا دیں گے ایک بار آپ کو ٹھیک ہے اس کو نوٹ کے لیجئے اس کی انشوٹ لے لیجئے چلی ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور نیکسٹ کوشن کوشن نمبر کہ میں جب پھر کے بارے میں بات کریں گے پھر کے بارے میں پھر کوشن کیا ہے ابی سیدیس ایسکوائر ٹھیک ای 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 ایف جی ای ایڈ ایچ اور پوائنٹس آن points on a, b, b, c, d and d, a respectively such that a, e is equals to b, f is equals to cg is equals to dH prove that e fgh is square prove that e fgh is square is square, so this is to prove you, so this is not a figure given, so you will draw yourself, okay, so first you will draw this question and then you will draw the solution, okay, so a, b, c, d is a square, so first we will make square here, a, b, c, d is a square, a, b, c, d is a square, okay, we have made some way, and what is equal to e, f, g and h are points on a, b, a, b, c, c, d or d respectively such that a e equals bf, here is a point, 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 h, fare and here are a point h, this two are i going to say, now more of ae, aearius are dhop, isаете that ae equals bf, estimable cg equals dh, it's in four rows and thisf, okay, so what have i been to prove that fgh is square, meaning if fgh is square, which of it has اس کو اسکوائر پروف کرنا ہے ٹھیک ہے تو فگر آپ لوگوں نے بنا لیا تھا اس طریقے سے اچھے سے تو اب آپ اس کو پروف بھی کریے ٹھیک ہے نا پروف کیجئے پاؤس کر کے پروف کیجئے ٹھیک اچھا اب آپ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے کہ جو باہر والا اسکوائر ہے وہ کیا ہے باہر والا جو فگر وہ کیا ہے اسکوائر ہے ٹھیک ہے نا اسکوائر ہے تو آپ دیکھئے گا یعنی اے بی جو یہ والی سائٹ ہے یہ والی سائٹ کی برابر ہوگی یہ والی سائٹ اور یہ والی سائٹ برابر ہوگی کی نہیں یہ والی سائٹ اور یہ والی سائٹ برابر ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں کا کچھ پارٹ یہاں پر برابر ہے اس کے ٹھیک ہے تو اس کا بچا ہوا بھی برابر ہوگا اس کے بچے ہوئے کے یعنی یہ والا برابر ہوگا کس کے اس کے آئی بات سوان میں یا یہاں پر آپ دیکھئے یہ والا سائٹ اور یہ والا سائٹ برابر ہوگا اس کا کچھ پارٹ اس کا کچھ part برابر ہے تو بچا ہوا اس کا اور بچا ہوا اس کا برابر ہوگا یعنی اس کا بچا ہوا یہ ہے یہ اس کے برابر ہوگا similarly یہ بھی برابر ہوگا یعنی ہر side کے کچھ parts برابر تھے تو بچے ہوئے parts بھی سب کے برابر ہوں گے کیونکہ square کی 4 sides کیا ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں نہیں آیا سمجھ میں بالکل سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگوں کو ٹھیک تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے اور سکوائر کے سب ہی انگلز نائنٹی ڈگری ہوتے ہیں تو یہ بھی نائنٹی یہ بھی نائنٹی اور یہ بھی نائنٹی اور یہ بھی نائنٹی اچھا ان دونوں فگرز کو ہم جلدہ دھیان سے دیکھتے ہیں کیا یہ کانگروینٹ ہے کی نہیں ان کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو ایس اے ایس اے ایس سے دونوں کانگروینٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو تو آپ کیل لکھیں گے ٹرینگل ای اے ایچ اس کانگروینٹ ٹرینگل ایس وی ای Johnson ہوں ای ای shotaw ڈگری ای انگرائی نام خوش ر感じ اس کے انرنے آ ایک م somet大 af لیکن آپس میں ایک congruent ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے corresponding جو part ہے یعنی cpcts ہیں وہ بھی equal ہوں گی ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ ان کے cpct دیکھیں اeH اور fE ٹھیک اeH برابر کس کے ہو گیا؟ fE کے مطلب اeH یہ ہے اور fE یہ ہے یہ جونوں برابر ہو گیا similarly جب آپ ان دونوں ٹرینگز کو congruent پروف کریں گے تو کیا ہوگا یہ اس کے برابر پروف ہو جائے گا similarlی جب آپ اس کو اس کے پروف کریں گے تو یہ والا سائٹ اس کے پروف ایکوئل ہو جائے گا اور یہ والا اس کے ایکوئل پروف ہو ہی گیا یعنی چاروں سائٹس تو ایکوئل پروف ہو گیا لیکن square پروف کرنا ہے تو square کے لیے ہر angle 90 degree بھی ہونا ضروری ہے فلحال چاروں سائٹس ایکوئل ہو گئے اس کا مطلب یہ ایک rhombus بن چکا ہے اس کا مطلب کیا یہ ایک rhombus تو بن چکا ہے لیکن square بننے کے لیے angle 90 degree آنا چاہیے angle 90 degree آنا چاہیے Similarly آپ یہاں پہ لکھیں گے Similarly کیا ہو گیا آپ کا سب ہو گیا EH کس کے برابر ہو گیا EF کس کے برابر ہو گیا GF کس کے برابر ہو گیا GH چاروں برابر ہو گیا اب اسی کی توہاں CPCT لیتے ہیں ہم لوگ اور دیکھتے ہیں اچھا اسی کی CPCT Angle میں لیتے ہیں یہ سائٹ کی CPCT اب Angle کی CPCT لیتے ہیں ٹھیک ہے نا Angle EHA EHA مطلب یہ والا angle EHA ٹھیک EHA اب ایسے ہاں بھی چلیے FEB FEB مطلب اس کے ایک والے یہ والا angle کس کے ایک والے اس کے angle ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا اور دیکھئے AEH 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 مطلب یہ والا angle ٹھیک AEH اب یہ چلیے BFE BFE تو BFE مطلب اس کے ایک والے ہیں یہ والا angle اس کے ایک والے ہیں اور یہ والا angle اس کے ایک والے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک تو اگر یہ 1 ہے تو یہ بھی آپ کا کیا ہوگا 1 ہوگا یہ 2 ہے تو یہ بھی آپ کا کیا ہوگا 2 ہوگا اچھا ٹرائنگل کے 3 angle कا sum کتنا ہوتا ہے 1 A ว کیا ہوتا ہے تین اینگل کا sum کتنا ہوتا ہے 180 ڈگری ہوتا ہے تین اینگل کا sum کیا ہوتا ہے 180 ڈگری ہوتا ہے تو اگر یہ 90 ہے تو بچے ہوئے کتنے بچے Hungary بچے ہوئے ڈگر یہ 90 ہے تو بچے ہوئے کتنے 90 یعنی پر دیگری مڈیمی پکٹینے ہو لکھئے 90 ڈگری کتنے ہو گئے ٹھکیں Angle 1 And Vivehum کو ADD کریں کتنا ہو جائے گا 90 کیونکہ تین اینگل کا sum کتنا ہوتا ہے180 تو یہ 90 توimiento 해도 دیگری ماں ہوتا ہے 90. اب اس بات کا فائدہ ہم کہاں اٹھائیں گے? یہاں پر اٹھائیں گے Angle 1 اور یہ معلوم ہم معلومہ لیتے ہیں کوئی Angle x معلومہ لیتے ہیں ٹھیک ہے? Angle 1 Angle x اور Angle 2 کہاں پر ہے? ایک لائن پہ ہے یعنی ان تینوں Angle کا سم کتنا ہوگا? تینوں Angle کا سم ہوگا 180 degree کیا ہوگا? 180 degree یعنی Angle 1 پلس Angle x پلس Angle 2 برابر کس کے ہوگا? 180 degree کے اور یہاں پر آپ ایسے لکھیں گے 1 پلس اینگل 2 پلس اینگل x کس کی ہوگا 180 کے اینگل 1 پلس اینگل 2 کتنا ہے 90 ڈگری ہے 90 پلس اینگل x کتنا ہوگا 180 تو آپ کو یہاں سے اینگل x کی ویلو کیا نکل گیا آئی 90 ڈگری اینگل x کتنا ہو گیا آپ کا 90 ڈگری یعنی یہ رومبس اب اسکوائر پرووڈ ہو چکا ہے رومبس میں آمنے سامنے آمنے سامنے کے اینگل ایکوئل ہوتے ہیں تو یہ 90 تو یہ بھی آپ کا کیا ہوگا 90 آئی بات سامنے میں رومبس بھی ایک پیرلوگرام ہوتا ہے تو جو ہے کانسیکیوٹیو انٹیری اینگل کا اسم کتنا ہوگا 180 تو یہ 90 تو یہ بھی آپ کا 90 اور آمنے سامنے کے اینگل ایکوئل ہوتے ہیں تو یہ بھی 90 یعنی چاروں اینگل نائنٹی پروف ہوگا چاروں سائیڈ ایکوئل پروف ہوئی چکے تھے اب آپ کو بات سامنے میں آگئی ہوگی یہ ای 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 میں آئے گی ساری باتیں اگر آپ دو بار تین بار دیکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نا پہلی بار میں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی چیزیں کیونکہ آپ چھوٹے ہیں آپ کو پہلی بار میں کبھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی دو بار تین بار آپ دیکھیں چیزوں کو ٹھیک ہے اور اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے جائیے اور سبسکرائب کر دیجئے جو بچے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لائک کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے سبسکرائب کرتے رہیے ٹھیک ہے تو ملیں گے نیکس لیکچر میں میڈ پوائنٹ تھیورم کے ساتھ ٹھیک ہے تینک یو ویری مچ